موسیقی موسیقی کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے تمہاری مدد کر سکے تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے تمہارے انتظار کی عذیت کو دیکھ سکے تمہاری خاموش آنسوں کو پڑھ سکے تمہارے حلق میں پھسے آنسوں کو بھی بھاپ سکے تو پھر ارشت سے آواز صرف ان کی آئے گی بعض دفعہ ہمیں ہماری زندگی میں صرف اندھیرہ اور تکلیف ہی نظر آتی ہے ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے آنکھیں بس نم رہتی ہیں یاد رکھے آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے یہ جو اندھیرہ ہے نا وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے ہر تکلیف رحمت کا مرحم لے کر آتی ہے ہر اندھیرہ روشنی لے کر آتا ہے ہر مشکل آسانی لاتی ہے زندگی جامد نہیں رہتی ہے آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں نماز قرآن سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹت زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں عذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں اتاہت کو سکون میں بدل سکتے ہیں وم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے پر امید رہے اللہ سے امید لگائے رکھیں یاد کرئے وہ وقتیں جب ایک دفعہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کو کافی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور باہر سے کنی لگا دی کہ کوئی اندر نہ جا سکے آتے ہوئے دیر ہو گئی اور خیال آیا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں تھا واپس آ کر دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس وہ پھل موجود تھے جن کا موسم ہی نہیں تھا پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں فرمایا کہ اللہ کے ہاں سے آئے ہیں حضرت زکریہ سبر نہ کر سکے بے چین ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اے اللہ جیسے تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے ایسے مجھے بے موسمی اولاد دے دے ہاں میں بڑھا ہوں اولاد والی عمر نہیں ہے میری مگر تو کیا نہیں کر سکتا اتنے میں جبرائیل آئے اور کہا اللہ تمہیں یحیہ کی بشارت دیتا ہے اللہ سے صرف وہ مت مانگی جو ممکن لگتا ہے وہ بھی مانگی جو آپ کو ناممکن لگتا ہے کیونکہ کیا ہے وہ جو نہیں کر سکتا اس سے بس مانتے جائیے اس کے خزانے بہت وسیع ہیں